وازم میں اصل مسئلہ کہاں سے ہم اس کو پکڑی نہیں رہے مسئلہ یہاں سے ہے کس باڈی کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ڈیمانڈز ہیں تقاضے ہیں ہم میں سے ہر فرد پورا کر رہا ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے امین ہے میری اس تمہید کو اگر ہم سمجھ گئے تو سارا نظام سمجھ میں آ جائے گا یہ تمہید اگر ہم نے سمجھ لی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ غریب امیر مرد عورت بلکہ میں ایک اور آگے لفظ بڑھ کر کہہ رہا ہوں مسلمس نون مسلمس سب کے سب باڈی کی ریکوائرمنٹس باڈی کی ڈیمانڈز باڈی کے تقاضے پورے کرنے میں پوری امانت اور دیانت سے لگے ہوئے روح کے جو تقاضے ہیں امیر غریب دونوں مرد عورت سب کے سب روح کے تقاضوں سے غافل ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے کونسی چیز انبیلس ہوئی ہماری اپنی باڈی عدم توازن کا شکار ہو گئی غیر متوازن ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا جب ہماری باڈی عدم توازن کا شکار ہوئی تو اس انسانی جسم سے مل کر یہ معاشرہ بنا ہے جب اکائی اس میں توازن نہیں ہے ایک پلر میں توازن نہیں ہے بلڈنگ میں توازن رہ سکتا ہے جب ہم میں سے ہر ایک کے جسم عدم توازن کا شکار ہے تو ان جسموں سے ملا ہوا معاشرہ کیا وہ متوازن ہو سکتا ہے اب آپ سوچئے اس باڈی کے نا بنیادی چار ڈیمانڈز ہیں چار میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اجمالی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے پہلا تقاضہ اس جسم کو پیاس لگتی ہے پانی اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں پلیز آپ مجھے جواب دیں گے کیونکہ میں تقریر کرنے نہیں آئے ہوں کہ میں بولوں آپ سنیں اور چلے جائیں میں درس دینے آئے ہوں درس کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے پہلا تقاضہ ہے اس جسم کا پانی امیر غریب مرد عورت مسلم نون مسلم سب پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں امیر مندل وارڈر پی رہا ہے لو غریب کئی کچھ نہیں مل رہا تو جہور کا پانی پی رہا ہے ہم بلوچستان میں فلائی کام کرنے جاتے ہیں ہم نے وہاں دیکھا کہ جس پانی میں ان کا گھدہ پانی بھرنے آیا ہے وہ وہاں اپنا گندگی پھیک رہے ہیں اسی پانی کو لوگ پی رہے ہیں کیونکہ امیر و غریب باڈی کے اس تقاضے کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ ہم نے باڈی کے یہ تقاضہ پورا نہ کیا تو ہماری باڈی جواب دے جائے گی اب آپ مجھے بتائے اس میں امیر غریب مرد عورت کوئی اس تقاضے سے غافل ہیں کوئی منرل وارٹ پی رہے ہیں منرل وارٹ نے بھی کوالیٹیز ہیں لیکن اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے ہر فرد ایسا ہے یا نہیں اس باڈی کا دوسرا تقاضہ ہے خوراق امیر غریب مرد عورت سب اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں نا کوئی آلہ طریقے پہ کر رہا ہے کوئی ادنا طریقے پہ کر رہا ہے کوئی صبح شام مرغن غزائیں کھا رہا ہے کوئی سوکی ٹکڑے کھا رہا ہے لیکن کھا رہا ہے جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پکتے کھا رہا ہے ایسا ہے یا نہیں جی اس باڈی کا تیسرا تقاضہ ہے اسے لباس چاہیے گرمی سردی کا امیر غریب پورا کر رہے ہیں مرد و عورت پورا کر رہے ہیں کوئی برینڈڈ کر رہا ہے کوئی اسی برانڈ کے لنڈے سوٹھا رہا ہے کوئی لیڈر کی پندرہ آزار کی جیگٹ پہنڈ رہا ہے جس کو وہ میسر نہیں ہے وہ ٹھیلے سے سیکنڈ ہینڈ یوز کر رہا ہے لیکن کوئی ایسا دیکھا ہے اپنے امیر غریب میں مرد و عورت میں جو باڈی کا یہ تقاضہ پورا نہ کر رہا ہو جی پلیز کوئی ایک کوئی ایک سنگل پرسن آپ مجھے اس کائنات میں دکھا دیں جو باڈی کی یہ تیسری ریکوائرمنٹ پوری نہ کرتا ہو چوتھا اس باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جب ہی بیمار ہوتی ہے علاج کا تقاضہ کرتی ہے جب ہی مٹی بیمار ہوتی ہے بولیں یہ علاج کا تقاضہ کرتی ہے آپ جتنا دیر سے جواب دیں گے اتنا دیر ہوگی اس میں میرے پاس پندرہ منٹ ہے بولیں جی ایسا ہے نا امیر آغان جا رہا ہے این ایم سی جا رہا ہے جو بہت امیر ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں بولیں بھی وہ لندن چلے جاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے ہم کسی کی پرسنل اس کو نہیں ڈسکرس کر رہے ہیں میں ایک بات سمجھانا چاہوں ایسا ہے یا نہیں ہے اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ سرکاری ڈسپنزری کی پینڈول پر گزارہ کر رہا ہے جس کو وہ بھی نہیں ملتا وہ گھر بیٹی بھی پھکیاں کھا رہا ہے گھر میں بنائی ہوئی لیکن اسے یہ ضرور ہے اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں اس کے دل میں کہ میں نے بیماروں مجھے دوائی چاہیے بس ایسا ہے یا نہیں امیر غریب مرد عورت مسلم نون مسلم کہیں فرق ہے اس کا نتیجہ کہ ہم اس جسم کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں تمام تقاضے آپ ایمان سے بتائیے کوئی مرد عورت میں امیر غریب ایسا ہے جس کو جسم کے یہ تقاضے معلوم نہ ہو روح کے بھی یہی چار تقاضے ہیں وہ معلوم ہی نہیں تو پورا کہاں سے کریں جی بولیں معلوم ہیں معلوم ہی نہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے تو میں ٹھیک طرح سے بیٹھ سکتا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ سانس لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو کیا میں صحیح سانس لے سکتا ہوں جی وہ تو انہوں نے ذکھا ہے نا کہ یوں سانس لینا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں جب سانس کھینچیں گے تو پیٹ اندر جانا چاہیے یہ کہہ رہے نہیں جب سانس لے تو پیٹ باہر آنا چاہیے جی بات سمجھنے میں نہیں نہیں سمجھنے ہمیں روح کے تقاضِ علم ہی نہیں تو پورے کام سے کریں گے نتیجہ باڈی ڈس بیلنس ہوئی بھائیے دیکھیں اس کو سب کچھ مل رہا اس کو کچھ نہیں مل رہا تو نظام غیر متوازن ہوگا بولیں جب یہ غیر متوازن ہے تو اس اس حصے سے بنا ہوا معاشرہ وہ متوازن ہو سکتا ہے اب ایک اور بات سمجھ لیجئے گلی بہت ضروری بات جسم متی سے بنا ہے کس سے تو اس کے سارے کے سارے تقاضیں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں پانی کھنے سے آ رہا ہے بولیں ملڈل وارٹر آسمان سے آترتا ہے جی وہ بھی زمین سے آ رہا ہے خوراک کھنے سے آ رہی ہیں جی زمین سے آ رہی ہیں لباس کھنے سے آ رہا ہے زمین سے علاج کھنے سے آ رہا ہے زمین سے ایلوپیتک ہومیوپیتک یونانی جو علاج سول ہے جڑی بوٹیاں ہیں یہ جدید علاج ہے یہ قدیم علاج ہے ہوں پہ تک ہے سب کا سب کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اس کا جہور کہاں سے لے رہے ہیں زمین سے لے رہے ہیں پتہ چلا کہ میری باڈی مٹی سے بنی اس کے سارے تقاضے مٹی سے جڑے اور میری روح کہاں سے آئی ہے تو اس روح کے سارے کے سارے تقاضے کہاں سے ہیں تو اللہ کے بند ہو روح کا تقاضہ علم نہیں اس روح کو پیاس لگتی ہے اللہ کی قسم آج جسم سے زیادہ روحیں پیاسی ہیں اس روح کو بھوک لگتی ہے آج ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روحیں بھوکی ہیں یہ روحیں بھوکی نہ ہوتی تو پیڑ بھراوہ آدمی کرپشن کرتا یہ روحیں بھوکی ہیں نا جنہوں نے ظلم اور اندھیر نگری مچا رکھی ہے کائنات میں یہ روح پیاسی ہے تو ساری کائنات کا پانی پی کر بھی نہیں رج رہی آپ عرب روپیہ کو معمولی سمجھتے ہیں ایک عرب روپیہ کسی کے پاس ہو وہ ایک ہزار روز خرچ کرے وہ سالوں صدیوں جی اس کا پیسہ ختم رہی ہوگا لیکن آنکھ کی پیاس مر رہی ہے آنکھ کی بھوک مر رہی ہے نہیں مر رہی کیوں روحیں پیاسی ہیں روحیں بھوکی ہیں ہم باڑی کو دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں نتیجہ تھا روح کی خوراک آسمان سے آئی ہے یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے اس کا علاج ہے جیسے یہ یوگا ایکسپرٹ سے یہ مجھے بتائیں گے بیٹھنے کی صحیح کنڈیشنز کیا ہے جیسے ہارٹ کا اسپیشلس مجھے بتائے گا کہ آپ کی ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ کا بیٹ پرشر اپ ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لیٹتے ہیں تو بیٹ پرشر یہاں ہونا چاہیے بیٹھے ہوئے چیک کریں تو بیٹ پرشر یہاں ہونا چاہیے لیٹھے ہوئے چیک کریں تو بیٹ پرشر الگ رہیت کا ہے یہ کون مل آ رہا ہے مجھے ایک ہارٹ فیزیشن بتاتا ہے نا مجھے مجھے ڈاکٹرز اسی طرح روح کی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ تقاضے کہاں سے پورے ہوں گے وہ انسانیت کے سب سے کامل ترین انسان اکمل ترین انسان جس پر دین بھی کامل آیا جس پر نظام بھی کامل آیا وہ خود بھی کامل تھے وہ ہیں ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں روح کے تقاضے بھی بتائے جسم کے تقاضے بھی بتائے اس کو بیلنس کرنے کا بھی نظام بتایا کہ جسم کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے اور روح کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے وہ بھی بتایا روح آسمان سے آئیے اس کی پیاس بجھتی ہے اللہ کا نام لینے سے اس کی خوراق قرآن مجید ہے اس کا لباس تقوی ہے تقوی جس انسان سے تقوی رخصت ہوتا ہے اس کی روح ننگی ہے برہنہ ہے چنانچہ وہ پھر سردی گرمی نہیں برداش کرتی پیاسی ہے ننگی ہے برہنہ ہے اس روح کے علاج استغفار ہے وہ اس کو رفو لگاتی ہے میں صرف آج نکتے بتا رہا ہوں یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور پیاسی ہے انسانیت اس موضوع کے لئے آج ہماری روحیں وہ بھوکی ہیں پیاسی ہیں برہنہ ہیں بیمار ہیں ہم بوڈی کو نوا دے جا رہے ہیں نتیجہ تن پورا معاشرہ ادم توازم کا شکار اس بوڈی کو کیا دینا ہے کیسے دینا ہے کتنا دینا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس روح کو کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے یہ بھی بیلنس بتایا ہے ان بیلنس وہاں بھی نہیں کیا اب ایک نکتہ سمجھ لیں کہ میرا مذہب صرف مذہب نہیں ہے اسلام صرف مذہب نہیں ہے جو چند عبادات کا مجموع ہو اسلام ایک کامل دین ہے اور دین پتا کسے کہتے ہیں عربی میں دین کہتے ہیں اردو میں نظام حیات کہتے ہیں آج کل انگلو اردو کا رواز ہے تو میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاؤں کہ دین کا مطلب ہے complete system of life complete code of life جس کہتے ہیں زندگی گزارنی دنیا کے کسی مذہب میں بیوی بچے پالنا اچھے اخلاق ہیں عبادت نہیں عبادت ہے نہیں اچھے اخلاق شمار ہوتے واحد میرا مذہب ہے جس میں بیوی بچے پالنا عبادت یہاں آپ کو کتنے طریقے بتائے گئے ہسنے کے کہ یوں کر کے ہسیں یوں کر کے ہسیں ایک motivating force ہوتی ہے نا قوت محرقہ جو انسان کے اندر سوٹتی ہے آپ کو ہسنے کا میں ایک گر بتاتا ہوں جو اندر سے اٹھے گا اگر آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا دی ہے وہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرہات صدقہ ہے تو دیں بھئی سب صدقہ دیں ماشا اللہ دیں نہ صدقہ یہ کیوں نہیں دیتے ہم یہ صدقہ ابھی غریب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا بھولے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو دیں یہ صدقہ اس صدقے کے سب سے بڑے مستحق وہ آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں بات ہیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے اردگر دینے والے ہیں آپ کے ملازم ہیں ہم ان کو دیں ہی نہیں رہے ہم مسکرانہ بابقار شخصیت کے خلاف سمجھتے ہیں ہم مسکرانے کو روپ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہمارا روپ ختم ہو جائے گا رسول اللہ سے زیادہ عظمت والا کون ہوگا رسول اللہ سے زیادہ جلال والا کون ہوگا جن پر براراس اللہ کی معرفت اتری ہوئی تھی وہ مسکراتے تھے عداب بتائے گھر آنے کے عداب کیا ہے اتنے اچھے روئیے امام بخاری نے سنیا ذرا آپ اس کو معاشرے میں رواج دیں یار یہ عبادت ہے میرے مذہب میں کھانا کھانا عبادت ایوین یہ کہ واشروم جانا عبادت ہے ہمارے ہمی اور بیوی کا تعلق عبادت ہے ہر چیز عبادت ہے خالص ہیوانی تقاضے جو ہیں یہ کھانا کھانا یہ ہیوانی تقاضہ ہے یا نہیں پھر واشروم جانا ہیوانی تقاضہ ہے یا نہیں لوگ بولتے ہیں علماء نے دین مشکل کر علماء نے دین مشکل نہیں کیا ہماری عدم توجہی ہماری غفلت ہمارا نچاننے نے دین مشکل کیا ہوا ہے ہماری نفس پرستی نے دین مشکل بنایا ورنہ دین تو سب سے آسان ہے امام بخاری نے باپ پاندھا ہے بخاری میں ایل اسلام افضل افضل ترین اسلام کون سا ہے ذرا سنیے گا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ افضل ترین اسلام کون سا ہے فرمایا افضل ترین اسلام وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے آج سب شدہ تکلیفیں ہم کس سے دیتے ہیں اپنی زبان سے دے رہے ہیں ہاتھ سے دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا ایک اصول بیان کیا اس اصول کی نہ کچھ اکائیاں ایک ایک کر کے بیان کی پہلی فرمائی وَلَا تَحَسَدُوْا اپس میں حسد نہ کرو آج ساری برائیوں کی جڑی حسد ہے حسد کائنات کا پہلا گناہ حسد ہے آسمانوں کا پہلا گناہ حسد ہے زمین کا پہلا گناہ حسد ہے آسمان پر شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا پہلا گناہ آسمانوں پر حسد کا ہوا اور شیطان نے اس حسد کا نتیجہ یہ بھکتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا زمین پر پہلا گناہ حسد ہے جو حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا جس نے قتل کی بنیاد ڈالی اور میرے رسول اللہ فرمائے وَلَا تَحَسَدُوْا حسد مت کرو آپس مال کو بڑا چڑھا کر مت بیان بیچو ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو فرمائے ایک مسلمان نے کسی گھر میں رشتہ بھیجا ہے جب تک اسے وہاں سے نہ نہیں ہو جاتی اور تمہیں علم ہے وہاں پر اپنا رشتہ مت بھیجو کتنے معاشرتی حصول بھیان کی پھر فرمائے وَلَا تَبَاغ حصول آپس میں بغض نہ رکھو بغض دیکھیں جس معاشرے میں حسد نہ ہو جس معاشرے میں جھوٹ نہ ہو جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کریں جس معاشرے میں لوگ بغض نہ رکھیں پھر آخری جملہ تو میرے نبی علیہ السلام نے کمال کر دیا فرمائے قُونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ پھر فرمایا کہ سب سے بری بات اس لانسان کے لیے سب سے بری بات یہ کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقی سمجھیں مسکراہت صدقہ ہے جنت کا شارٹ کٹ معلوم ہے ایک ہے جہاد فی صبیل اللہ دوسرا شارٹ کٹ معلوم ہے فرمایا سلام کو رواج دو کھانا کھیلاؤ سلام کرو اجنبی ہو یا جاننے والے آج ہم سلام کسے کرتے ہیں جسے جانتے ہیں اجنبی کو سلام نہیں کرتے اور میرے آقا نے فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے یا غرض کا سلام کریں گے پورے آداب بتائیں صرف ایک اس باپ کو میں بیان کروں پورے آداب ہے کہ سلام میں پہل کون کرے گا فرمایا باہر سے آنے والا وہ پہل کرے گا کھڑا ہے تو وہ بیٹھے بے کو پہل کرے گا سوار ہے تو وہ غیر سواری والے میں پہل پرے گا پورے آداب ہے اس سلام کے باپ کے اور فرمایا افش السلام سلام کو پھیلاؤ اطم التعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ کوئی تمیز نہیں رکھی اس میں کو کھلاؤ مسلمان کو کھلاؤ ناغ مسلم کو کھلاؤ ہر ایک کو کھلاؤ وساطی متعام اللہ کو یہ کھانا کھلانا اتنا پسند ہے اتنا پسند اور سلام کا پھیلانا اتنا پسند آج عظم کریں کہ ہم اپنے روح کے تقاضے پورا کریں گے درشان ہماری روح پیاسی ہے اس کی پیاس اللہ کے نام سے بجھ دی ہماری روح بھوکی ہے اس کی خوراق قرآن ہے قرآن اور قرآن کی اصول ہے ہماری روح برہنہ ہے اس کا لباس تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے ہر نیکی کو کرنا ہر برائی سے بچنا اللہ فرماتے ہیں خوز العف درگزر کرو یار ایک دوسرے سے درگزر کرو ہمارا معاشرہ درگزر کرنا بھول گیا ہے مولانا غلام غور سازاروی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بڑا عجیب طریقے سے سمجھاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ اپنے بندوں سے گزارا کر رہا ہے تم بھی گزارا کرو کیا مطلب اللہ مجبور ہے کہ نہیں اتنوں بڑا خالق مالک احکم الحاکمین ہو کر اپنے بندوں کی گرفت نہیں کر رہا تم بھی درگزر کرو خوز العف وعمر بالمعروف ایک دوسرے سے درگزر کرو نیکی کی بات کی تلقین کرو وعارض عن الجاہلین جاہلوں سے بچو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَذْغُنْ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور جب تمہارے درمیان شیطان کوئی نزا ڈال دے تو پھر اللہ کی پناہ میں آؤ معاشرتی اصول بیان ہوئے کامل دین ہے اکمل دین ہے تو اپنی روح کی لباس کا خیال کریں تقویٰ اختیار کریں جب آپ بدنظری کریں گے نا آنکھ کا غلط استعمال آپ کا لباس پھٹے گا جب آپ کرپشن کریں گے آپ کا لباس پھٹے گا جب آپ چھوٹ بولیں گے آپ کا لباس پھٹے گا آپ مجھے بتائیں ادھر سے بھی کٹ لگاوا آپ وارڈ روپ سے اپنا سوٹ نکالیں اسے چوہ نے ادھر سے بھی کٹاوا ادھر سے بھی کٹاوا آپ وہ لباس پہننا پسند کریں گے تو اپنی روح کو کیوں کٹے پھٹے لباس پہنا رہے ہیں جھوٹ کے چوہ نے کٹاوا لباس بدنظری کے چوہ نے کٹاوا لباس یہ کٹے ہوئے لباس کیوں پہنا رہے ہیں روح کو چھوڑے ان زبانوں کو جھوٹ سے پاک کریں ان آنکھوں کو بدنظری پاک کریں ان اس دماغ کو بغض اور حسن سے پاک کریں اس دل میں اللہ کی محبت لائیں پھر کائنات میں محبت بانٹیں اس زبان کو غیبت سے پاک کریں گناہ بے لذت کیا ملتا ہے کم از کم ونڈرفل کلب والے یہ عظم کر لیں کہ ہم اپنی روح کو صاف سترا بہترین رفو کیا ہوا لباس پہنائیں گے اس لباس کو ہم داگدار بھی نہیں کریں گے اور اس لباس کو ہم نفس کے چوہ کے ہاتھ کٹنے بھی نہیں دیں گے پھر روح بیمار ہیں اس کا علاج ہے استغفار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم پھر بھی فرماتے ہیں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو صحابہ علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات کہ رسول اللہ استغفار کیوں کرتے تھے فرمایا اللہ کہ نبی کا درجہ ہر روز بلند ہوتا تھا رسول اللہ کے درجے ہر روز بلند ہوتے تھے جب اللہ کے نبی پچھلے درجے سے اوپر کے درجے پہ آتے تھے تو پچھلے درجے پہ رنہ ڈالتے تھے تو اس درجے میں وہ جو سمجھتے تھے کہ اس درجے پہ آیا ہوں تو پھر استغفار کرتے ہیں ایک اور چیز رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں تو استغفار بڑی زبردست چیز ہے عبادت بھی ہے اور پچھلی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے آپ اس دنیا کے درجے سے رفو لگوائیں گے اس دنیا کے جسم کے لباس کا جو تقاضہ ہے وہ رفو نظر آتا ہے کوئی بہت ماہر ہو تو نظر نہیں آتا آپ جب استغفار کا رفو روح کو لگاتے ہیں خدا کی قسم اللہ معلوسی نے سور بقرہ کی آخری آیتوں میں عجیب بات لکھی ہے میں اس کو اس وقت بیان نہیں کر سکتا وہ وقت لے جائے گی بڑی عجیب بات اس کا خلاص ارس کر دیتا ہوں جب اللہ کوئی انسان اپنی روح کو رفو کرنا چاہتا ہے بیمار کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے علاج کرنا چاہتا ہے اللہ پچھلے ساری کسریں نکال دیتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا اللہ معلوسی نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر تو اس کا مطلب اللہ معلوسی فرماتے ہیں میرے گناہوں کے نام و نشان تک مٹا دے چار گواہ بنتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے انسان پہ نہیں جاتا وہ چاروں کے چاروں گواہ اللہ مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو آج کے بعد اپنی روح کو علاج کریں گے نا استغفار کے لئے لیکن استغفار کون سا ہوگا تسبیح بر کف توبہ بر لب دل پورا شوق کے گناہ معسیت را خندہ بھی آیت یہ استغفار نو استغفار کا مطلب ہے عظم سمیم کرنی تجھوٹ نہیں بولنی حسد نہیں کرنی بغض نہیں کرنی کینہ نہیں رکھنی کرپشن نہیں کرنی بدنظری نہیں کرنی غلط نہیں سننا غلط نہیں بولنا غلط نہیں سوچنا جو ہو چکا ہے اس پر استغفار تو روح کی اس خورات کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ ایک آخری گزارش حرف کرنا چاہتا ہوں اس نے نظام زندگی بہت برباد کر دی یہ ضرورت ہے یا مقصد ہے زندگی کا اس کو ہم نے مقصد بنا لی ہے پورا نظام زندگی برباد ہے چار آزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے بندے کو ہم جواب دے رہے ہیں اور قریب میرے گھر میں میری بچی مجھ سے کے لیے بابا 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 ہم اس کو جواب نہیں دے رہے ہیں یہ فاصلے قریب ہوئے ہیں بڑھ گئے آج آزم کریں کہ گھر میں ایک گھنٹہ بچوں کو دیں گے بیوی کو دیں گے کچھ نہ کرو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں چیل اڑی کوا اڑا کھیلیں آپ کو سواب ملے گا میں کہہ رہا ہوں سواب ملے گا سواب ملے گا نہ ملے میرے کھاتے سے لے لینا یا بچوں سے کھیلنا عبادت ہے رسول اللہ کی سنت ہے چھوڑ چکے ہم آپ کو ایک اپنے ایک چیز اپلوڈ کی فیس بک پر ایک لاکھ نہیں ایک ملین لائک آئیں ایک ملین نہیں دس ملین اس کے بیورز بن جائیں آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی جب آپ اپنے بچوں سے کھیلیں گے اور وہ جو مسکرائیں گے اور وہ اپنی جو زبان میں آپ کو ریسپونس دیں گے وہ حقیقی خوشی ہے آج حقیقی خوشی کو چھوڑ کر ہم جھوٹی خوشی کے پیچھے پڑ چکے تجربہ کریں آج جائیں میرے نبی علیہ السلام حسن حسین سے کھیل رہے تھے ایک بددو آیا فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں کائنات کا دو جہاں کا سردان ہے یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں کیا ہوا کبھی میرے چھے بچے میں نے کبھی ہوت جوڑ کر ان کو بوسا نہیں دیا تو اللہ کے نبی کا جواب سنیں فرمایا رب نے اگر تیرے دل سے رحمت و شفقت چھین لی تو میں محمد کیا کروں آج ہم کھیلتے ہیں بچوں سے ہائے بیوی ہائے بیٹے ٹھیک ہیں جواب دور سے ہائے ہائے کر رہے ہیں آپ کا فیزیکل ٹچ نہیں رہا آپ ساٹھ سال کی عمر کہیں گے میرے بچے میری جان میں وہ بھی مہم کرے گا ہائے ڈیڈی ہائے ماما وہ بھی پھر فیزیکل ٹچ نہیں کرے گا جب آپ کو فیزیکل ٹچ کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ نے فیزیکل ٹچ موبائل سے بنا لیا نا آپ کے انگلیاں تو ہر وقت موبائل کھیل رہی ہیں کبھی اپنی بچوں کے گالوں سے کھیل آپ نے جی نہیں کھیل آپ نے آج عظم کریں کہ ہم ایک گھنٹہ فیملی کو دیں گے انشاءاللہ جو کہنا میں دوں گا وات کھڑ گا اور جب بچوں کا آپ کو لائک ملے گا اللہ کی قسم آپ کو حقیقی خوشی ملے گی حقیقی خوشی ملے گی آج عظم کریں کہ ہم اپنے بچوں سے کھیلیں گے چی لڑی کووڑا کھیلیں اور کچھ نہیں آتا لڑو کھیلیں آپ آپ گھر میں کھیلیں چھپن چھپائی کھیلیں وہ کیا ہے جمال آنکھیں بند کر کے جو کھیلتے تھے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کو جو گھوڑا جمال شاہی وہ کھیلیں پھر آپ ایمان سے آپ کے گھر میں جو کہہ کے گھونجیں گے نا وہ ایک ملین لائک آپ کی پوست پر آئے گا اس سے زیادہ آپ کو حقیقی خوشی بھی دے گا عبادت بھی ہوگا فیملی کا ماحول بدلے گا تو آج انشاءاللہ جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں ابھی پھر روح کے تقاضے بھی پورے کرنے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمائے اور صحت مند روح اللہ عطا فرمائے اللہ ہمیں جسم و روح دونوں کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیف فرمائے کامل نبی علیہ السلام کو جو کامل دین عطا ہوا اللہ ہم کو بھی اور پوری امت کو اس پر کامل عمل اللہ نصیف فرمائے اللہ ہماری ذات سے خیریں بانٹنے والا بنا دے ہم ایسے شجر سایہ دار ہوں کہ لوگ ہمارے نیچے آرام کرنا پسند کریں اللہ تعالی ہمیں وہ ہمارے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے ہم سے ایمان کی خوشبو اٹھے ہم سے لوگ مستفیز ہوں ہماری ذات خیر بانٹنے والی ہو اللہ تعالی اس پوری ٹیم کو جو یہاں کے کلب کی ٹیم ہے اس کو دنیا آخرت میں اپنی شان کے مطابق نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علاقبت للمتقین والصلاة والسلام علا رسول سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم آئین علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک مولا کریم ہمیں اپنا بہترین ذکر بہترین شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما صحت مند جسم نصیب فرما اور صحت مند روح نصیب فرما مولا کریم ہمیں جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو